سر پلیز ریکارڈنگ شروع ہو چکیے آجا میں پانی ملا رہا تھا اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آج لوز ٹاک میں میرے مہمان آج لوز ٹاک میں میرے مہمان ہے ایک 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 اولوریسٹ آپ کا نام جانا پہچانا ہے اپنے زمانے میں بہت مشہور تھے کئی کتابیں لکھیں اور میں نے دعوت دی ہے ان کو پاکستان کی اکانومی پر بات کرنے کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ہماری اکانومی بہت پاورفل اکانومی ہو جائے گی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں تھوڑے دنوں کی بات ہے ہماری اکانومی انشاءاللہ بہت پاورفل ہو جائے گی سر یہ جب میں کہتا ہوں ہماری اکانومی بہت پاورفل ہو جائے گی جب ہی آپ یہ فوارہ چھوڑتے ہیں یا تو پہلے چھوڑ لیں یا تھوڑا بیٹے نہیں یہ ٹائم پہ چھوڑتا ہے فوارہ ایسی جب کوئی بات آتی ہے تو فوارہ چھوڑتا ہے ایسی زمدشت نہیں چھوڑتا فوارہ ایسی بات کرنے سے گریز کریں جس میں میرا فوارہ چھوڑے ہیں بات کو آگے بڑھائیں بات کو آگے بڑھائیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں تھوڑے دنوں میں ہم ایشیان ٹائگر کہلائیں گے پاکستان کا کسی زو میں جانا رہ گیا ہے اور اگر یہ ٹائگر جو ہے یہ پتہ نہیں کون سے زو کے اندر کس پنجر میں جا کے قید ہوں ایشیان ٹائگر کا مطلب ہے ہمارے ایکانومی بہت پاورفل ہو جائے گی اس میں کیا ہے اس میں پانی ہے میں پی سکتا ہوں نہیں تم آپ سے باہر ہو جاؤ گے میری گل پہ توجہ گل پہ رکھو باد 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 توجہ رکھو کیا سوال ہے آپ کا ایشیان ٹائگر کا مطلب ہے ہمارے ایکانومی بہت پاورفل ہو جائے گی میں تم کو ایک بات یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے تمہیں معلومات ہیں اتنی ہی رکھو اس کو جیادہ دکھانے کی جنورد نہیں ہے سدونجہ سال کا جو ٹائگر ہے کتنے سال کا سدونجہ سال کا جو ٹائگر ہے جب چھوٹی سی بلی اس کے سامنے آتی ہے تو شہر جو ہے ٹائگر ایسے کار کے سوری کہے ادھر ادھر نکل جاتا ہے ایک بات میری سمجھ نہیں آئی کونسی جب میری سمجھ میں نہیں آئی تو تیری سمجھ میں کیسے آئی گی یہ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے یہ ایشین چوہ نکلے کیا کہا آپ نے یہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے یہ ایشین چوہ نکلے اور ایٹی ریٹ ریٹ کا مطلب ہے چوہ یہ کسی چکہ ڈہری میں مینشن کرلو لکھ لو پاکستانی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ چوہ نکلے حوکے کی ٹیم جو ہے وہ ایشین گیدر نکلی ایشین گیدر جی آئی ڈی اے آر گیدر لکھ لو اس کو یاد رہ گا بستی ہوتی ہے اس طرح کمپیر کیے اور یہ جو حوکے کی ٹیم ہے یہ ایشین گیدر نکلی اور پاکستان کی اکانومی جو ہے ایشین ٹیکر اور یہ جو پاکستان کی جو فرن پولیسی ہے یہ ایشین گرگٹ نکلی دوسرے ملکوں کی پولیسیاں دیکھ کے رنگ بدلتی ہے اگل چھوڑے یار پاکستان جو ہے جنوروں کے لیے نہیں پنایا گیا تھا ایشین ٹیکر کا مطلب ہے یہ ایک مثال ہے ہوارا مار دوں گا تیرے موں پے نہ کرنا میرے ساتھ میں یہی اچھی آواز میں کھل نہ کرنا آپ فضول باتیں کر رہے ہیں بلکل پی آپ بھی فضول میں چھوڑے اپنی باتوں کو آپ بھی چھوڑے اپنی باتوں آپ چھوڑے اپنی باتوں آپ پہلے چھوڑے اپنی باتوں مجھے تمہاری باتیں چھوڑے اپنی بات کرو آپ میرے بہمان ہیں تو میں تم بھی میرے میزبان ہو اگر میں میزبان ہوتا تو میں دھخوا دا تم کو پتہ نہ لگ چاہتا تم کو کہ میں کیا چیز ہوں کیا پی رہے ہیں آپ یہ بتا دیا تھا تجھے پانی ہے مجھے دے میں پینا چاہتا نہیں تو آپ اس بھار ہو جائے گا مجھے تیری لیمٹس کا پتہ ہے بات کرنے آئے اس ملک میں رہتے ہیں آپ اس ملک کا کھاتے ہیں ہاں بلکل کھاتے ہیں اس ہی ملک میں رہتے ہیں اوپوسیشن میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے ایشین چوے کرکٹ ٹیم ایشین چوے ایشین چوے ار ایٹی ریٹ آپ اس ملک کے ایک بڑے اکانومیس سمجھے جاتے ہیں مجھے آپ کے ایک بات اچھی نہیں لگ کون کی آپ نے ہمارے کرکٹ ٹیم وہ کہا ہے ایشین چوے صرف اس وجہ سے کہ ہم ایکانومی میں ایشین ٹائگر ہو رہے ہیں آپ نے جانبر سے جانبر ملائے جا رہے ہیں ہاں کی میں کہا ایشین گیدھا اور کرکٹ میں چوے فارن پولیسی میں گرگٹ کہ ہم رنگ بدلتے ہیں دیکھ کے آپ بات کر رہے ہیں ہمارے کرکٹ کی ہم نے یوہی کو ہرایا ہرایا نہیں ہرایا کس نے چوہوں نے جی آچھا بنگلہ دیش کو ہرایا ہونگ کون کو ہرایا ہونگ کون کی کرکٹ ٹیم کو ہرا نہ کسی چوے کام نہیں ہے اوگل سڑے میرا دماغ نہ غراب کرنا بتاؤ ایشین کپ کھیلنے کے گوھرے مینجر کے ساتھ انگریز مینجر کے ساتھ ایشین کپ کھلنے کے کوچ ہے وہ مینجر نہیں ہے وہ جو بھی ہے باب ولمر آپ دیکھئے گا ایشین کپ ہم جیت کے لائیں گے کہتے ایشین کپ ہم جیت کے لائیں گے اوہ ایشین کپ جو ہے کوئی ڈکچی نہیں کا نہیں بنا ہوا ہے وہ چاندی کا ہے چاندی کا چاندی کا مطلب ہے سیلور سیلور کا بنا ہوا ہے چھوڑے اسپورٹس کو چھوڑ دو اسپورٹس کو میں بھی یہ کہتا ہوں یہ سارا اسپورٹس کو چھوڑو یہ جو آخری شاہین ہے نا اس میں بٹھا کے چھوڑ دو ان کو چھوڑ دو اور امریکہ کو بتا دو کہ سر لاسٹ شاہین ویڈ آل دے اسپورٹسمن یہ دیکھنا جا کے گریں گے انڈیا میں اداکاراؤں کے اوپر ہم بات کر رہے تھے ہماری ایکانومی کی اے تم کب سے ہم ہو گئے یہ کیا ہے تم کب سے ہم ہو گئے کہو میں بات کر رہا تھا ایکانومی کی میں بات کر رہا تھا پاکستان کی ایکانومی کی تو کرو کرو میں نے رکھا ہے تم کو آپ بھی اپنے زمانے میں ایک ایکانومیس رہ چکے ہیں او جو چکا ہے میں اس پہ لانت بیشتا ہوں چکا کیا مطلب ہوتا ہے میں ہوں میں ہوں رہ چکا ہوں میں ہوں اور میں جب تک زندہ ہوں ایکانومیسٹر ہوں گا کیا کیا آپ نے اس ملک کے لیے کہا کیا آپ نے پاکستان کی کیا 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 سنن ادرا میں نے پاکستان کو مشورہ دیتا میں نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے کالا باغ کی زندگی میں بنالو ان کے انتقال کے بعد کوئی مائی کا لال یہ ڈیم نہیں بنا سکتا اور دیکھو ابھی تک کئی مائی کے لال اس ڈیم کو بنانے کے چکر میں ہے ڈیم بڑا نئی با پی اے کو دیکھ لیں پی کیا مطلب پی اے کو دیکھنے پی اے کیا پی آئی اے اچھا اوہ تمہاری انگریزی بھی کبز ہو رہا ہے تمہارا تلفز بہت خراب اوہ تمہاری انگریزی کبز ہو رہا ہے تمہارا تلفز خراب میں نے کریئر بولا ہے پی اے اے آپ بول رہے ہیں ہاں پی آئی اے میں تو کہتا ہوں کہ جو پی اے اے کے ملازم ہیں ان کو بیچ دو سیل دم اس لیے کہ عادت جاز جو ہے وہ وہاں کے ملازم انہوں کے رشتداروں کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے اور اگر ان کو بیچ دے ہوگے تو پی اے اے کے اندر جو جاز ہیں ان کے سارے کام کرنے والوں کے رشتداروں سے بھرا ہوا نظر آئے گا اور فل جاز جو ہے اچھا لگتا ہے اکنمی بورتیا